دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشاں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سکپ نہ کریں پوری دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں برے سخیر کا ایک ایسا عدہ کار کہ جس نے کئی گاڑیاں خریدیں کئی بنگلے خریدیں یہ میں انڈین ادکار کی بات کر رہا ہوں کئی گاڑیاں خریدیں کئی بنگلے خریدیں لیکن اس پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ پیسے پیسے کا موتاج ہو گیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا بس کے انتظار میں سواری کے لیے اور اس سے بھی زیادہ برا وقت یہ آیا کہ ایک وقت کھانے کے لیے اس نے اپنے گھر میں پڑی ہوئی کتابیں بیج دیں یہ تھے بھارت بھوشن ان کے بارے میں آگے بھی بات کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے بھارت بھوشن نے انیس سو اکتالیس میں اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا ان کی مشہور فلموں میں چمپا کلی بسند بہار شباب لڑکی ماں مرزا غالب بیجو باورا چاند میرے آجا تقدیر برسات کی ایک رات جہاں آرہ سونی مہیوال مینار اور نواب سراج الدولہ اور اس کے علاوہ بہت ساری فلمیں بھارت بھوشن انیس سو بیس میں پیدا ہوئے بھارت بھوشن انیس سو بیس میں پیدا ہوئے تعلق رکھتے تھے پڑائی کے بہت شوقین تھے لیکن جون جون وہ جمان ہوتے گئے تو ان کے دل میں ادھاکار بننے کا جنون جگہ پاتا گیا بھارت بھوشن بہت خوبصورت ادھاکار تھے اور پورے بھارت میں میرے خیال میں ان سے زیادہ خوبصورت ادھاکار کوئی نہیں تھا بھارت بھوشن کے چہرے پر ایک خاص معصومیت تھی اور ان کا کردار بھی مثالی تھا انہوں نے نہ کبھی شراب پی نہ کبھی سگریٹ کا دھوان ان کے حلق میں گیا اور نہ ہی کبھی کسی قسم کے سکینڈل میں وہ ملوث ہوئے بھارت بھوشن عالی تعلیم یافتہ تھے اور ادھاکاری کی خواہش ان کی برسوں سے ان کے دل میں مچل رہی تھی پھر وہ اس کام کے لیے کلکتہ چلے گئے ان دنوں کلکتہ میں فان اور فان ادھاکاری کا اروج تھا تو کلکتہ میں ان کو ایک فلم مل گئی انیس سو اکتالیس میں جس کا نام تھا چتر لیکھا لیکن وہ کلک نہ کر سکے چھوٹا سا کریکٹر تھا اس کے بعد ان کو مزید کام کے لیے دس سال انتظار کرنا پڑا اور وہ دور آگیا جب ان کو ایک بہتی مشہور فلم جس کے چرچے ابھی تک ہیں اور موسیقار موسیقار اعظم نوشات کی موسیقی میں وہ نغمیں بہت زیادہ مقبول ہوئے اور رات و رات یہ فلم اسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی اور آج تک اس فلم کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو بھارت بھوشن کا چہرہ ضرور نگاہوں کے سامنے کھومتا ہے فلم تھی بھیجو باورا اور کچھ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کردار کے لیے پہلے دلیب کمار اور مدوبالہ سے بات کی گئی تھی لیکن کچھ معافظے پر ابھی بات فائنل نہیں ہوئی تھی کہ موسیقار اعظم نوشات نے اس فلم کے پروڈیسر سے کہا کہ ایک بہتی خوبصورت نوجوان ہے ادھکار بھی ہے آپ اس کو ٹرہی کریں تو بھارت بھوشن کو دیکھا جب پروڈیسر نے اور ڈیریکٹر نے تو انہوں نے فوراں اس کو کاسٹ کر لیا اور ان کے مقابلے پر ان کے ساتھ جو ہیروین تھی وہ تھی مینہ کماری بیجو باورا بہت خوبصورت تھی ان کو ایک فلم ملی انیس سو اکتالیس میں چیتر لیکھا شاید تھوڑا سا کردار تھا میں نے وہاں فلم نہیں دیکھی لیکن وہ کلیک نہ کر سکے اور مختلف کے فلموں میں وہ چھوٹے موٹے کردار کرنے لگے ان کو دس سال لگ گئے اپنی منزل تک پہنچنے میں مرزا غالب کا کردار بھی بھارت بھوشن نے کیا یہ فلم میں نے دیکھی ہے یقین ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے دیکھی ہو بہت اچھا کردار تھا بھارت بھوشن نے اپنے تہیں کافی امدگی سے وہ کردار ادا کیا پھر ان کے بھڑے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم اپنی فلمیں پروڈیوس کریں بھائی کا یہ مشورہ ان کے دل کو لگا اور انہوں نے دو فلمیں بنا ڈالی ایک تھی بسند بہار اور دوسری تھی برسات کی ایک رات ان دو فلموں سے ان کو اتنی آمدنی ہوئی کہ ان پیسوں سے انہوں نے بمبئی میں کچھ بنگلے خرید لیے دو تین گاڑیاں بھی خرید لیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلم بنائی جو فلاپ ہو گئی پھر کامیابی کی تلاش میں وہ فلاپ فلمیں بناتے گئے اور اپنا سرمایہ جھونکتے گئے یہاں تک کہ کامیاب فلم کے انتظار میں انہوں نے سارا سرمایہ جھونک دیا ان کے سارے بنگلے بھگ گئے ان کی گاڑیاں بھگ گئیں اور پھر ان کو فلموں میں کام ملنا بھی بند ہو گیا پھر کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں اور ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنی کتابیں بیچیں اور کھانے کا سامان لے کر آئے پھر انیس سو بیانوے میں رات کے وقت ان کو دل کا شدید دورہ پڑا اس وقت ان کی عمر بہتر سال تھی ان کو ہسپیٹل لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکے اور یہ ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکے اور یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور ایک ستم یہ بھی ہوا کہ ان کے جنازے میں فلم انڈسٹری کا کوئی بھی آدمی شریک نہیں تھا چرت سورج کے پجاری بھارت بھوشن کی خدمات کو بلکل ہی بھول گئے تھے اور انہوں نے انتہائی نامسائد حالات میں غربت کے حالات میں یہ دنیا چھوڑی رہے نام اللہ کا